بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ جی وہی سنڈے کا بلوگ ہے اس کا پارٹ ٹو کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لنسی ہو رہی تھی تو میں نے اس پر پارٹس بنا دیتی ہے اور جو پرس پارٹ ہے وہ تھوڑا آپ کو شورٹ ملے گا جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ کافی اچھا لمبا خاصا ہے تو جی باقی جو ہیں چیزیں میں نے یہاں سے کاؤنٹر سے سمیٹلی ہیں اور ابھی میں جو ہے گاجریں جو ہیں وہ پی آپ کر دیوں ان کو اور اس کا میں بنانا کر دیوں میں نے آپ کو بتایا تھا دودھ جو وہ میں نے بھائل کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور چائے وغیرہ بھی بننے کے بعد میں آپ کو دودھ دکھاتے ہوں کہ ہمارے پاس کتنا دودھ ہے اور یہاں پر پہلے اچھی طرح سے گاجروں کو ہم نے اس کے چھل کے جو میں بطار لیا اور اتنی کوئی اچھی گاجرہ ہیں یہ نا اس موسم میں لازمی نہیں کھاتے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی سویٹس بنا سکتے ہیں آپ اس کی کوئی بھی سویٹ ڈیش بنا سکتے ہیں مکس سبزی میں ڈال سکتے ہیں تو مطلب اس طرح سے اس کا یوز لازمی کریں چاہے تھوڑا کریں لیکن لازمی کریں اچھو یہاں پر میں نے یہ گاجرہ لے لیا اور اس کو پھر میں نے گریٹ کر لینا ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ تقریبا ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہے تھوڑا سا کرنا ہے ایک اوبالہ آنے دینا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے کہ ہم اس میں کیا ڈالیں اور یہاں پہ گاجروں کو میں گریٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جے زبردستی لالال گاجرے جو ہے وہ گریٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے چاول جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھو کے پھر اس کو میں نے پھوش کر لیا تھا بھگو دیا تھا دھو کے بھگو دیا تھا ادھر گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو میں نے کپڑے میں پھیلا کے نا اور دھوپ میں پھوش کر لیا تھا اگر دھوپ نہ ہو تو اس کو آپ اس میں پھرائر گرنٹ میں ڈال کے اور پھر چولے پہ بھی اس کو آپ پھوش کر سکتے ہیں تو یہاں پھر اس کو میں نے چاولو کو جو ہے اس کو گرائنگ کر لیا یعنی کہ اس کا جو ہے نا یہ دانا دانا سا بن جائے گا بہت اچھا تھا تو آپ کو چاولو کے آٹے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں یہ بہلا چاول ہی چاہیے جو دانے دار ہو لیکن چھوٹا دانا ہو اور اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کے ایک سلری سی بنا لیا اور یہاں پہ جو دودھ ہے وہ بھی بوائل ہو چکا ہے اور یہ جو ہم نے چاولو کے سلری بنائی تھی اس میں اچھا اس کو لازمی آپ پانی میں مکس کر کے ہی چاولو کو ڈالیں اگر آپ پانی میں مکس نہیں کریں گے تو یہ جب دودھ میں ڈالیں گے تو اس کے کافی گھٹلیاں سے بن جائیں گے وہ مکس نہیں ہوگا صحیح سے تو اس میں آپ لازمی پانی کی سلری بنا کریں پھر ہی اس میں اٹھ کریں اور یہاں پہ اس کو ابھی ہم پانچ منٹ کے نہیں پکنے دیں گے تاکہ یہ چاول کا دانا یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور بیچ بیچ میں آپ چمچ بھی چلاتے رہے ہیں جب آپ کو لگے کہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اور خطرہ ہو گے کہیں گر نہ جائے تو تب آپ اس میں چمچ چلا دیجے نہیں گرے گا ساتھ میں اگر آپ کو پسند ہے تو الائچی ڈال دیجئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چاول کا دانا میں نے چیک کر لیا وہ گل چکا ہے تو میں نے یہاں پہ اس میں گاجریں اٹھ کر دیا گاجر اگین اپنے ٹیسک کے افارڈنگ اگر زیادہ پسند ہو زیادہ ڈالیں کم پسند ہے کم ڈالیں تو یہاں پہ میں نے دودھ میں ڈال دیا گاجریں بھی اور اس کو پکنے دینا ہے ساتھ میں ہی آپ کو میں نے دکھا دیا میں نے چکن کا سوپ بنایا کے رکھا ہوا ہے مطلب یخنی بنا کے رکھی ہوئی ہے چکن کون سوپ بنانے کے لیے تو یہاں پہ دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے کر رہا ہے اس کو ہم نے کڑانا ہے یعنی کڑانا ہے پک پک کے پک پک کے یہ جب بہت تھوڑا سا رہ جائے گا گڑا گڑا ہو جائے گا اس ٹائم تک ہم نے اس کو بہت زیادہ پکانا ہے میڈ میڈ میں آپ چمچ چلاتے رہیں تاکہ نیچے سے بھینا لگے چاول ویسے تو لگتا نہیں ہے لیکن کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا سم ٹائمز دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی اگر آپ سوکھا دودھ اس میں آٹ کرتے ہیں تو پھر بھی خطرہ ہوتا ہے نیچے لگنے کا تو بیچ بیچ میں آپ چمچ چلاتے رہیں اور بس اور اس میں کچھ نہیں کرنا اس میں جو جو چیزیں ہم نے ابھی تک ڈالنی تھی وہ ڈال دیا ہے چاول ڈال دیا ہے الائچی ڈال دیا ہے گاجر ڈال دیا ہے اگر آپ کو الائچی نہیں پسند تو آپ اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیجئے یا اگر آپ کو کوئی اور ایسنس پسند ہے وہ ڈال دیجئے جو بھی خوشبو پسند دو بس وہ ڈال دیجئے اچھا یہ دودھ جو ہے وہ کافی ہتھتر گاڑا ہو چکے تو اس میں اپنے ٹیز کے اکورڈنگ آپ شکر ڈال دیجئے چینی ڈال دیجئے جو آپ کا مند ہو وہ ڈال دیں اور اس کو ایک بار پھر سے چلا دیں گے اور اس کو پھر سب بھی پکنے دیں گے کیونکہ جب ہم چینی ڈال دیں تو چینی کا بھی اپنا مویسٹر ہوتا ہے یہ پھر تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے دودھ تو پھر اس کو تھوڑا سا اور اس لئے پکنے دیں گے تاکہ چینی بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک گئے تو یہاں بھی چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہے آلماس چار سے پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور میں نے یہاں پہ چینی کو ٹیسٹ کر دیا مجھے تھوڑا سا کم میٹھا لگ رہا تھا تو میں نے مزید تھوڑی سی چینی ڈال دیا آپ اس ٹائم پہ تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کر دیجئے آپ کیا ٹیسٹ کیا ٹائم ہو تو ٹھیک ہے اگر کم ہو تو اوٹ تھوڑی سی چینی ڈال لیجئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس میں گھول بھی جائے گی اور ایک اچھا ٹیسٹ بھی دے گی تو لیجی جی ہمارا گجریلا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب یہ آپ کی اپنی ٹوٹلی اپنی چوائز ہے کہ آپ نے اس کو کتنا گاڑا رکھنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ گاڑا پسند ہے بلکل خیر کی طرح کم گاڑا رکھتے ہیں تو میں بھی اس کو تھوڑا کم گاڑا رکھوں گی کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بس میں نے اس ٹائم پر چولا جو ہے وہ بن کر دیا ہے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور بس اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ جو میٹھا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہی کھانے میں مزا آتا ہے چاہے سردیوں چاہے گرمیوں تو یہاں پہ آپ اس کے اوپر کچھ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں میرے پاس وہی جو میوہ جات ہے جو بادام پستہ وغیرہ جو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا میں وہی ڈال رہے ہوں اس کے اوپر بھی آپ چاہئے تو اس میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بادام پستہ اکھروٹ اگر ڈال نہ ہو کشمش ڈالیوں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پکنے کے ٹائم پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لاش میں جب آپ چینی ڈالیں اس ٹائم پہ یہ میوہ جات فرائے کر کے الگ سے اور اس میں ایڈ کر دیجئے ہمارا میٹھا تو تیار ہو گیا ہے اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ پیزا پیزا کی ریسپی جو میرے چانل پہ بہت ڈیٹیل میں موجود ہے کس طان سے آپ نے اس کا ڈو بنانا ہے کس طان سے اس کا چکن جو ہے کتنی دیر پکانا ہے ہر قسم کی ٹپ وہ ان ویڈیوز میں موجود ہے آپ جائیے ان کو ویزٹ کیجئے اور بس یہاں پہ تو میں جلدی جلدی سے پیزا ہی بناوں گی اور فل ریسپی جو ہے وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی تو یہاں پہ میں نے ایک بیس بنا لیا ہے اور بیس کو پرک کر لیا ہے ایک فورک سے اور میں یہاں پہ کیچپ اچھا یہ سیمپل والا کیچپ ہے ویسے جو ہے جو لال مرش والا ہوتا وہ بلا کیس کرتی ہوں تو اس کا زیادہ ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں تو اس لیے ہیں اور جو لوگ سپائسی نہیں کھاتے وہ یہ سیمپل جو ہے وہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں پیزا سوس اویلیبل ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سیم پیزا سوس کا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اسی میں کیچپ میں ہی اوریگانو ڈال دیجئے وائٹ جو زیرا ہوتا ہے اس کو پیس کے تھوڑا سا ڈال دیجئے نمک اور لال مرش ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے آپ کا ہوم میڈ پیزا سوس جائے وہ ریڈی ہو جائے گا میں نے یہاں پہ موزوریلا چیز پہلے سپریڈ کر دی تھی اس کے بعد چکن جو ہے وہ لگا دیا ہے اور شملہ مرشب آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کتنی چھوٹی چھوٹی کٹی ہی ہے وہ ڈال دیا اس کے بعد ڈالنے کے بعد میں نے مزید تھوڑی سی اوٹ جو چیز ہے وہ ڈال دیا کیونکہ ہمیں تھوڑا زیادہ چیز ہی پسند ہوتا ہے تو چیز ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر چیلی فلیکس اور اوریگانو یہ چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو بیک کر لوں گے ارزا بردہ ساں ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے گا اور اسی طرح سے ابھی سوپ بھی بنا رہا ہوں اور بہت کچھ کرنے تو اسی بلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی